بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا ونبینا وقائدنا محمد وعلا آله وصحبه ومن والاهم اللہ من الدین قال اللہ عز وجل في القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالْتَنظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قابل احترام علماء اکرام واجب الحترام بزرگو ملت اسلامی کے نوجوان ساتھیو آپ سبیکم ار اسلامی تحیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہم اور آپ رمضان جیسے مبارک مہینے میں سانسے لے رہی ہیں یہ جو موقع ہمیں ہماری زندگی میں ایک اور بار ملا ہے اس کا ہمیں شکر بجا لانا چاہیے رمضان کا مہینہ روزوں کا بھی مہینہ ہے قیام اللیل کا بھی مہینہ ہے صدقہ و خیرات کا بھی مہینہ ہے فتوحات کا بھی مہینہ ہے توبہ استغفار کا بھی مہینہ ہے سبر و استخامت حمدردی غمغساری کا بھی مہینہ ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ رمضان کی جو بھی توصیف بیان ہوئی ہے ہم میں کے اکثر حضرات ان صفات کو ہمارے اندر لانے عملی جامع پہنانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے نیک آمال کو قبول فرمائے معزز سامین رمضان کے جو فیوز و برکات ہیں وہ بے شمار ہیں دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں صرف ایک کتاب سے جڑی ہوئی ہیں اور وہ ہے قرآن پاک اور اسی قرآن پاک کو اللہ سبحانہ وتعالی نے رمضان جیسے مبارک مہینے میں نازل فرمایا ہے تو سوچیں کہ رمضان کا مہینہ کتنا مبارک مہینہ ہے اور رمضان کا یہ وقت کتنا سنہرا وقت ہے اور اس سے بڑھ کر ہمارے نفس کا محاسبہ کرنے کے لیے کونسا وقت بہتر ہو سکتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو رمضان کے پندرہ دن گزر چکے ہیں ان پندرہ دنوں میں جو بھی ہم نے نمازیں پڑی ہیں روزے رکھے ہیں صدقہ خیرات کیے ہیں والدین کے خدمت کیے ہیں رشتداری ربائے ہیں بھائی چارگی کو بڑھائے ہیں عرفت و محبت کا پیغام دیئے ہیں ان سارے چیزوں کے تعلق سے ریویو کریں اس کا محاسبہ کریں کہ کہیں کوئی کمی تو باقی نہیں رہی الحمدللہ اگر ہم ان سارے امور میں کھرے ہیں اچھے ہیں سچے ہیں تو فرشتے کی اس پکار پر لبائی کہتے ہوئے اب تک جو نیک کام ہم کیے ہیں آگے بھی کرتے رہے ہیں اور اگر کوئی خامی کوئی کمی اگر نظر آتی ہے یا باغی شر اکسر برائی کے چاہنے والے رک جا اس پکار پر لبائی کہتے ہوئے ابھی پندرہ دن باقی ہیں ہمیں رک جانا چاہیے معزز سامحی جو اپنے گناہ سے ایک مرتبہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کا گناہ نہیں ہوتا اللہ سبحانہ وتعالی اس کو معاف فرما دیتے ہیں اور ایک کامیاب انسان بھی وہی ہے جو ہمیشہ اپنا محاسبہ کرتا ہے کسی تاجر کو آپ لے لیں وہ کامیاب کب ہوگا جب وہ اپنا محاسبہ کرے کہ میری جو تجارت ہے اب تک کی جو تجارت ہے کتنی نفع میں ہے کتنے نقصان میں ہے کس میدان میں مجھے پیسہ زیادہ لگانا چاہیے کس میدان میں مجھے پیسہ کم لگانا چاہیے اگر آدمی اس کا تجزیہ کر لیتا ہے محاسبہ کر لیتا ہے اور اپنی تجارت کو ہمیشہ وہ آگے بڑھانے کی کوشش کرتا رہتا ہے تو وہ کامیاب تاجر کہلاتا ہے تو پھر ہم مومن ہیں مسلمان ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایسے تجارت کے طرف دعوت دے رہے ہیں تجارت اللن تھبور کہ اس تجارت میں کوئی گھاتے کا خدشہ نہیں ہے کوئی نقصان کا خوف نہیں ہے تو پھر اس تجارت کے تعلق سے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے معزد سامعین اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَحَنْ نَفْسَ عَنِ الْحَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَعْوَىٰ رمضان اس مبارک مہینے میں جنت کے دروازے کھل دیے جاتے ہیں کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا اور جہنم کے دروازے بند کر دیا جاتے ہیں کوئی دروازہ کھلا نہیں جاتا جنت میں لے جانے والے آمال کا کرنا رمضان کے مہینے میں آسان ہو جاتا ہے اس مہینے میں اگر ہم نے اپنے نفس پر قابو پا لیا اپنے نفس کو قابو میں کر لیا اپنے نفس کو اللہ کا متی و فرما بردار بنا لیا اس میں اگر ہم کامیاب ہو گئے اور ہمیشہ ہم اس فکر میں گھلتے رہے کہ کل مجھے اللہ سبحانہ وتعالی کے دربار میں حاضر ہونا ہے کل میرے آمال کا حساب مجھے دینا ہے ہمارے زندگی کے ایک ایک پل کا حساب اللہ سبحانہ وتعالی لے گا معمولی حساب جس سے لیا جائے گا وہ تو نجات پا جائے گا لیکن جس سے حجت کر کے حساب کیا جائے گا وہ برباد ہو جائے گا معذر سامعین تھوڑی دیر کے لئے سوچیں اللہ سبحانہ وتعالی نے کتنی پیاری زندگی ہمیں دی ہے کتنے پیارے رسول ہمیں دی ہیں کتنا پیارا دن ہمیں دیا ہے کتنی پیاری کتاب ہمیں نصیب فرمائی ہے اور کتنی پیاری زندگی ہم گزار رہے ہیں الحمدللہ ہم ایمان لائے عمل صالح کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی خوشگوار زندگی گزارنے کا موقع ہمیں دیا ہے تو معذر سامعین ہماری اس زندگی کو اگر آپ ساتھ سال حساب لگا لیتے ہیں تو ساتھ سال کے ہوتے ہیں اکیس ہزار چھ سو دن سوچیں ایک دن میں ایک گناہ بھی ہم کر رہے ہیں مقام ربی کل اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور ہمیں حاضر ہونا ہے ہمارے زندگی کے پل پل کی جو ہے حساب ہمیں دینا ہے تو ایک دن میں ایک گناہ ہم سے ہو رہا ہے تو اکیس ہزار چھ سو گناہ کے ساتھ رب العالمین کے دربار میں ہم کھڑے ہیں معذر سامعین ہمارے نفس کا محاصبہ اس طرح ہونا چاہیے کہ ہم یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنا چھوٹا گناہ کر رہے ہیں بلکہ یہ دیکھنا چاہیے چاہیے کہ کتنے بڑے رب کے ہم نافرمانی کر رہے ہیں معذر سامعین اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو نفس کا محاصبہ کرنے کے توفیق عطا فرمائے معذر سامعین امکانات سے بھری اس دنیا میں کوئی بھی مکمل نہیں ہے ہر آدمی میں کچھ خامیہ ہیں کچھ کمیہ ہیں اور ہر آدمی سے کچھ نہ کچھ غلطی ہوتی ہے خطا سرزد ہوتی ہے ہم بالکل معصوم تو نہیں ہو سکتے لیکن ان غلطیوں کو کم ضرور کر سکتے ہیں ان خامیوں کو دور ضرور کر سکتے ہیں چنانچہ ہمارے اندر سب سے پہلے احساس ہونا چاہیے کہ میں اللہ سبحانہ وتعالی کا بندہ ہوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر کھڑے ہو کر اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کیا کرتے تھے پہر سوچ جاتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا کیوں اپنے آپ کو آپ اتنا تھکا رہے ہیں جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو معصوم تہرایا ہے اور آپ کے اگلے اور پچھلے سارے خطاووں کا اللہ سبحانہ وتعالی نے معاف فرما دیا ہے کیوں اپنے آپ کو اتنا تھکا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی عاجزی و انکساری کے ساتھ فرمایا تھا کیا میں اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر گزار بندہ نہ بنو معذر سامین زندگی میں ہم دو حالتوں میں ہوتے ہیں ایک حالت جس میں اللہ کی نعمتوں کا مزہ ہم لوٹ رہے ہوتے ہیں تو ایسے میں ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر آدھا کرنا چاہیے اور دوسری حالت ہوتی ہے ہم کسی غلطی میں کسی خطا میں کسی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں تو یہاں ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی سے توبہ استغفار بھی کرنا چاہیے چنانچہ معذر سامین جب آدمی کے اندر خود احتسابی کا احساس جاگتا ہے اور جوش و جذبہ عمل کے لئے ابھارتا ہے تو آدمی اچھے عمال کرنے لگ جاتا ہے چنانچہ امام ابن القیم رحمہ اللہ محاسب نفس کا اچھا نسخہ بتاتے ہیں بھی انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ محاسب نفس کے لئے سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ آدمی ہر دن سونے سے پہلے کچھ دیر وقت نکالے اور دن بھر کی جو اس کی مشغولیات ہیں جو اس کے کام ہیں اس کا تجزیہ کرے اچھے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر بجا لائے اور اگر کچھ برے اور خراب نظر آتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی سے استغفار طلب کرے اور توبہ کرے کہ آئندہ کل جب میں آنکھ کھولوں گا تو ان گناہوں کو ریپیٹ نہیں کروں گا اگر ہر دن ہمارا یہ شیوہ بن گیا ہماری یہ عادت بن گئی تو ہمارے پاس جو مینس ہیں جو خامیہ ہیں جو کمیہ ہیں انشاءاللہ دھیرے 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 وہ ساری کی ساری بری صفات ہم سے دور ہو جائیں گی اور اچھی صفات کے حامل ہم بن جائیں گے انشاءاللہ تو معزہ سامعین اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اسی چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں یا ایوہ اللہین آمن اتقو اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو وَالْتَنْدُرُ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَرْ تم میں سے ہر ایک فردن فردن اپنا احتساب کرنا چاہیے اپنا ریویو کرنا چاہیے کہ دنیا کے لیے تو ہم نے بہت کچھ کیا ہے کسی کو کچھ کہنے کے ضرورت نہیں ہے گھر بھی ہم نے بنا لیا ہے جائداد بھی ہم نے بنا لیا ہے مال ہر چیز فراوری کے ساتھ کسی کے پاس موجود ہے کسی کے پاس کم و بش موجود ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کس کی طرف دعوت دیتے ہیں وَلْتَنْدُرُ نَفْسُمْ مَا قَدْدَمَتْ لِغَدْ کل کے لئے تم نے کیا کیا ہے جب تمہاری سانسیں تم سے چھین جائیں گی جب تمہارے اپنے سب سے حبیب اپنے پیارے اور سب سے قریب وہی تمہیں اپنے ہاتھوں سے خبر میں اتار دیں گے اور سارے کے سارے الویدہ کہا کر آ جائے گی اکیلا سفر ہوگا اور اکیلے ہم ہوں گے اور یہ سفر ایسا ہوگا کہ ہمارے ساتھ کوئی اور ہوئے ممکنی نہیں ہمارے ساتھ کسی اور کا عمل ہوئے ممکنی نہیں چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی سانس رکنے سے پہلے اپنے سانسوں کا حساب لیں چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ فرماتے تھے حاسبو انفسکم قبل انت حاسبو قبل اس سے کہ تم سے تمہارا رب تمہارے عامال کا حساب لے تم اپنا حساب خود صحیح کر لو کل تمہارے عامال تو لے جانے سے پہلے اسی دنیا میں اپنے عامال کو تم خود تو لو اور رب کے حضور حاضر ہونے کے لیے تیاری کر لو چنانچہ معزہ سامین القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت اقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پائے اور زخیر آخرت کا احتمام کر لے اور بے وقوف آدمی وہ ہے زندگی میں خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہا لیکن ساری کی ساری امید انلہ سے لگایا رہا کوئی عمل اس نے نہیں کیا چنانچہ معزہ سامین ایسا ہمیں نہیں ہونا چاہیے اب کچھ نقاط کے طرف آپ لوگوں کی توجہ ہمیں مفضل کرنا چاہتا ہوں کہ محاسبہ نفس میں سب سے پہلی جو چیز ہونی چاہیے وہ ہے ہمارے عقیدے کی درستگی ہمارے عقیدے کا محاسبہ ہمیں کرنا ضروری ہے آج جب بھی عقیدے کی بات آتی ہے حسی مزاق میں بہت سے لوگ اس کو جو ہے بہت ہی ایزی لے لیتے ہیں کہ بھر جب دیکھو عقیدہ عقیدہ معزہ سامین صحیح عقیدہ ہی صحیح عبادت کی طرف رہنمائی کر سکتا ہے صحیح عقیدہ ہی صحیح خدمت کی طرف رہنمائی کر سکتا ہے صحیح عقیدہ ہی قیامت کے دن ہمیں نجات دلا سکتا ہے اگر ہمارا عقیدہ صحیح رہا تو ہمارا سارا عمل جو ہم نیک عمل کیے ہوں گے قبول ہوگا پہاڑ جیسے جو ہے عامال بھی ہم کر کے جائیں اگر ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہے ہم عقیدہ توحید پر قائم نہیں ہیں شرک میں مبتلا ہیں بدات میں مبتلا ہیں خرافات میں مبتلا ہیں تو معزہ سامین ہم خسارے میں ہوں گے تو سب سے پہلے ہمارے عقیدہ کی اصلاح ہونی چاہیے اس کے بعد دوسری جو چیز ہے وقت کا صحیح استعمال ہونا چاہیے عربی میں ایک مقولہ ہے الوقت کا صحیح کہ وقت جو ہے تلوار جیسا ہے اگر آپ اس کا صحیح استعمال نہیں کرو گے نہیں کرو گے تو وہ وقت تمہیں کیا کرے گا کٹ دے گا تو چنانچہ معزہ سامین وقت کے تعلق سے بھی ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی پوچھیں گے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھی اور بہترین جو نعمتیں ہیں السحہ والفراغ السحہ والفراغ والفراغ صحت اور فارق وقت چنانچہ رمضان کا جو یہ وقت ہے اس کو عبادات میں ہم زیادہ سے زیادہ گزارنے کی کوشش کریں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا کہ مجاہدین میں سب سے افضل کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ جو اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر کرتے ہیں وہ ہے پھر سوال کیا گیا روزے رکھنے والوں میں سب سے افضل کون ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرہم للہ ذکرہ سب سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر کرنے والے ہیں نماز پڑھنے والوں میں کون افضل ہیں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں صدقہ خیرات کرنے والوں میں سب سے افضل کون ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا سب سے زیادہ ذکر کرنے والے ہیں حج کرنے والوں میں کون افضل ہیں سب سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر کرنے والے ہیں یہ ساری حدیث سننے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ ذکر و اذکار کرنے والوں نے سارے خیرات کو وہ لے کر گئے اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اجل آپ نے بالکل صحیح کہا ہے چنانچہ ہمارے اوقات کو اللہ کے ذکر میں گزارنے کے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کیونکہ یاد رکھیں رب الناس کے ذکر سے دل مطمئن ہوتا ہے رب الناس کے ذکر سے مسائب ٹلتے ہیں رب الناس کے ذکر سے آگ سے نجات ملتی ہے رب الناس کے ذکر سے رب راضی ہوتا ہے اگر آپ رب کے ذکر کو چھوڑ کے ناس یعنی لوگوں کا ذکر کریں گے تو آپ بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے کیونکہ اللہ کا ذکر دوا ہے اور لوگوں کا ذکر جو ہے دا ہے یعنی بیماری ہے چنانچہ ہمیں اپنی فارق اوقات کو گپ شب میں نہیں گزارنا چاہیے بلکہ اس کو قیمتی جانتے ہوئے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کے ذکرے میں گزارنا چاہیے اور اسی طریقے سے معذر سامعین ہمارا جو محاسبہ نفس ہو وہ یہ کہ فرائش کی طرف ہم دھیان دیں کہ فرائش کو ہم کیسے بجا لارہے ہیں چاہے عقیدہ ہو سکتا ہے یا پانچ وقت کی نماز ہو سکتی ہے رمضان کے روزے ہو سکتے ہیں زکاة ہو سکتی ہے یا دیگر جو بھی فرائض ہیں اس معاملے میں کتنے ہم کھرے ہیں اور اس کے بعد معذر سامعین اس کی طرف ہم توجہ دیں اللہ نے کچھ چیزوں کا حکم دیا ہے اور کچھ چیزوں سے اللہ سبحانہ وتعالی نے منع فرمایا ہے جن چیزوں سے اللہ سبحانہ وتعالی نے منع فرمایا ہے کیا ہم واقعی رک رہے ہیں کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزے سے ہے روزے سے رہ کر بھی جو جھوٹ بولا نہیں چھوٹا جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوٹا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے روزے کی ضرورت اللہ سبحانہ وتعالی کو نہیں ہے چنانچہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ محرمات سے کتنا ہم اپنے آپ کو بچا رہے ہیں اس کے بعد معذر سامعین ہمارے جو جسم کے آزہ ہیں چاہے ہمارے ہاتھ ہو سکتے آنکھ ہو سکتے کان ہو سکتے زبان ہو سکتے پیر ہو سکتا ہے دل ہو سکتا ہے ان کا محاسبہ ہم کریں کہ کیا ہم کر رہے ہیں کیا ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہم سن رہے ہیں کیا ہم بول رہے ہیں کس راستے پر ہم چل رہے ہیں کیونکہ معذر سامعین رمضان کا مبارک مہینہ ہے اس کے باوجود بھی بجائے ہمارے سر خرآنوں میں جو ہے پورے طریقے سے جھکے رہے ہیں موبیلوں میں جھکے ہوئے ہیں ہر ہمیشہ موبیل ہمارا جو ہے ساتھی بنا ہوا ہے خرآن ہمارا ساتھی نہیں بنا ہے معذر سامعین یاد رکھیں جبریل علیہ السلام جبریل علیہ السلام ربیر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کب پھر زمین پر اترتے ہیں لیلت القدر میں زمین پر اترتے ہیں لیلت القدر کونسی رات ہے وہ رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے رمضان میں لیلت القدر ہے اور قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے اور ہم رمضان میں ہی قرآن سے جو ہے غافل ہیں تو پھر اس سے کیا بڑی بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے چنانچہ اس کی طرف بھی ہمیں دھیان دینا چاہیے اور اسی طریقے سے معذر سامعین کچھ اور چیزوں کے طرف میں آپ کی توجہ مبزول کرتے ہوئے اپنی بات کو میں ختم کروں گا اس میں یہ ہے کہ اچھے ساتھیوں کا اختیار کریں کیونکہ اچھے ساتھیوں گے اچھی جگہوں پہ آپ پر لے کر جائیں گے اور جب بھی آپ کی بیٹک ہوگی اچھی گفتگو ہوگی اور اگر برے ساتھیوں گے برے جگہوں پر لے کر جائیں گے چنانچہ المر و الادین خلیل یعنی آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے چنانچہ اچھے ساتھیوں کا یہ اختیار کرنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے تو اس کے تعلق سے بھی ہمیں سوچنا چاہیے اور اسی طریقے سے معذر سامین ہمیشہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا مندی کی خاطر کوشش کرتے رہیں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا واللہ دینا جاہدو فینا لانہ دی انہم سبلنا جتنا ہم جتنی کوشش کریں گے جتنی دور ہم لگائیں گے اور جتنا اللہ سبحانہ وتعالی راجی کرنے کے ہم کوشش کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی اتنے ہی راستے ہمارے لئے کھولتے جائیں گے اگر کسی بھی چیز کی تنگی ہے ساری تنگیاں اللہ سبحانہ وتعالی دور فرمائیں گے بس یہ ہے کہ ہمارے نفسوں کا صحیح محاصبہ ہمیں کرنا آ جانا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اپنے نفسوں کا محاصبہ صحیح طریقے سے کرنے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا میں ہماری زندگی کی گزانے کے توفیق اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو عطا فرمائیں ایک شاعر کی بات سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اپنے میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی اپنے میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنا تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن اللہ سبحانہ وتعالی جو بھی باتیں کہی گئے ہیں اس میں بھلائی کو اپنانے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں اور جو بھی باتیں کہی گئے ہیں اگر اس میں کچھ غلطی اور کچھ خامی رہی ہے تو میرے نفس اور شیطان کے طرف سے ہے جس سے میں اللہ سبحانہ وتعالی کی پناہ میں آتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کے توفیق ہم سب کو عطا فرمائیں آمین وزاکم اللہ خیرن و تقبل اللہ تعالی وزاکم اللہ خیرن حضرات یہ محاسب نفس کے حوالے سے بڑی اچھی باتیں آپ سن رہے تھے جو ہم سب کے لئے ضروری ہے اس ماہ مبارک میں خاص طور سے کہ اپنے وقت کا خصوصی طور پر حساب و کتاب رکھیں ہم کہاں ضائع کرتے ہیں کہاں اچھا استعمال کرتے ہیں اس کی کاؤنٹنگ ہونی چاہیے اور ایک لائح عمل ایک ترطیب اور تنظیم ہماری زندگی میں ہونا چاہیے کہ جو بہتری کی طرف ہمیں اور آپ کو لے کر جائے یقین مانے یہ پورا مہینہ تیس دن جو ہے یہ ٹریننگ ہے دراصل سال کے گیارہ مہینوں کے لئے اس مہینے میں اگر ہم اپنے ٹریننگ میں کامیاب ہیں تو اللہ رب العالمین ہمارے سینے کو گناہوں سے پاک کر دے گا ہمیں متقی بنایے گا پھر آپ کو گیارہ مہینے گناہ کی طرف پلٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ اگر خود کو ہم نے سبھال لیا اس مہینے کے اندر تو انشاءاللہ آگے کے جو گیارہ مہینے ہوں گے بڑی آسانی سے اچھائی کے ساتھ گزریں گے اور اگر ہمارا سلسلہ گناہوں کا اس مہینے میں بھی چلتا رہا تو پھر یہ تقریریں اور پھر یہ بیانات یہ دروس بلا فائدہ ہوں گے اور پھر رمضان کا مہینہ آئے یا شہوال کا یا ذلقادہ کا اسے ہمارے نفس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اس لیے اپنے آپ کا محاسبہ ہم سب کریں جو اچھائیاں کر رہے ہیں اچھائیوں میں وزید اضافہ کریں اور جو برائیاں کر رہے ہیں اللہ سے توبہ کریں اور اچھائی کے طرف پلٹنے کی کوشش کریں